اسلام علیکم دوستو جی بھائی جان نے بولا ہے فالو ٹیپ وال گرتے ہیں اور باہر رکھے ہیں تو اس کے لئے میں گھر میں آپ کو ہیر پالش کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں اپنے آپ پہ ہیر پالش کرنے لگوں ہیر چیک کر سکتا ہوں میرے کافی رفت تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں سب کو بتاتے ہیں کہ ہیر پالش کیسے کرنے تو میں چیزیں لے آئے ہوں جو ہم نے گھر میں یوز کرنی ہے سلون میں تو پڑی تھی چلیں آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں سب بول لے لیے ہم نے کلر شیمپو پھر ماسک ویٹامن ٹیپسل یہ آستہ آستہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم نے کلر تین قسم کے لئے ہیں جس فار مین لوریل کیونے تو آپ کوئی بھی کلر جوز کر سکتے ہو جو آپ دیگولر استعمال میں کرتے ہو آپ چیک کر سکتے ہو کہ کافی کلر پڑا لیکن میں کیونے ہی یوز کروں گا کیونے فائف نمبر یا فور پوائنٹ ٹی فائف یوز ہی کلر تو جو بالوں کی حساب سے میں کلر ڈال دوں گا آپ نے نارمل سا کلر لینا ہے اگر آپ جس فار مین یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کے ہیر وائٹ ہیں تو آپ ایک نمبر تین نمبر ڈارک برون بھی یوز کر سکتے ہو جیسے کہ میرے ہیر وائٹ تو ہیر نہیں تو اس لئے میں شیڈ کے لئے فور پوائنٹ ٹی فائف کلر ہی یوز کروں گا اس سے کافی اچھا شیڈ آ جاتا ہے اور جو یہ کلر لوریل کا جس فار مین جو بھی استعمال کرتا ہے وہ یوز کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہم ہر ماسک لے لیں گے ماسک لوریل کا میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کے لئے میں ایزیلی یہ کسی بھی سٹور سے مل جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے مارمل سا ہے ہر ماسک اپلائے کر لینا ہے تو آپ کوئی بھی ماسک اپلائے کر سکتے ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی کمپنی کا کریں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں شیمپو شیمپو تو ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ریولون کا شیمپو ہے یہ کافی اچھا شیمپو ہے بہت اچھا یہ ایکسپینسیو ہے لیکن کافی اچھا شیمپو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ شیشے بھی ایڈ کر سکتے ہو کوئی بھی کسی بھی شیمپو کا لیکن آپ کو سوچ کریں کہ یہ اچھا شیمپو بھی ہی اپلائے کریں تو اس کے بعد یہ والیوم آ جاتے ہیں سلون پر آکے یہ والیوم کا آپ کو باہر سے 20 والیوم بھی مل سکتے ہیں 30 والیوم بھی 40 والیوم بھی والیوم کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ بلیک ہے چاہیے تو آپ 40 والیوم بھی یوز کر سکتے ہیں 30 والیوم بھی 20 والیوم بھی 20 والیوم بھی زیادہ بیسٹ رہتا ہے تو 20 والیوم آپ نے ایڈ کر لینا یہ آپ کو باہر کسی بھی سٹور سے 20 والیوم کا چھوٹا پیک مل سکتا ہے تو یہ کرنے کے بعد اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیپسل ویٹیامین کیپسل سیرم جو ہوتا ہے تو آپ یہ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں کافی قسم کی کمپنیوں کے کیپسل ہیرز کے لیے مل جاتے ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ ایک کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں میکسیم تین چار کر سکتے ہیں تو اس کو سب چیزیں میکس ہم نے کر لی ہیں آپ کے سامنے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنانے کا یہ مقصد تھا کہ گھر میں آپ ایزیلی یہ چیزیں بنا سکتے ہو ہیر پالش کے لیے جس کے وال گلتے ہیں ڈیمیج ہیں تو رکھیں ہیں شائن نہیں ہیں تو ہیر پالش گھر میں بھی کر سکتا ہے تو اب ہم میں اپلائے کروں گا ہیر پہ اچھی طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے ان سے کہ ایک اکبال پہ یہ اپلائے ہو جائے اپلائے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوم کرتے جانا ہے کہ مساج بھی ہو جائے اور ایک اکبالوں میں یہ لگ بھی جائے کچھ لوگوں کو میرا ویٹس اپ نمبر نہیں ملتا تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر ڈسکریپشن میں یوٹیوب نمبر ویٹس اپ نمبر لے سکتے ہیں تو پروفائل میں بھی ویٹس اپ ہے ٹک ٹوک میں آپ جائیں گے تو ادھر بھی آپ کو ویٹس اپ نمبر مل جائے گا تو اس کے بعد ہم شاور کیا پہ نہ دیں گے اگر گھر میں آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو شاپنگ بیک کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر اس کو ڈھام سکتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ تر لوگ سٹیم دیتے ہیں تو میں اس لئے بلو ڈائے یوز کروں گا کہ بلو ڈائے تو ایزیلی لوگوں کے دھر میں ہوتی ہے سٹیم نہیں ہوتی تو بلو ڈائے آپ کریں گے یہ سٹیم کیسے بھی یا کوئی بھی آپ کو چیز ملے اس کو کور کرنے کے لئے ہیٹ کو کے زیادہ سے زیادہ ہیٹ ملے بلو کو تو ہم تیس منٹ دیں گے تیس منٹ کے بعد ہم شاور کیپ جو بھی بیگ ہم نے پہنایا ہوگا وہ اتار رہیں گے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کیسے شائن آگئی ہے شائن آپ چیک کر سکتے ہیں تیس منٹ میں کیا شائن آگئی ہے تو اب ہم اسے واش کریں گے جی واش کرنے کا یہ طریقہ ہے پہلے پانی سے اچھے واش کرنے کے بعد ہم شیمپو کریں گے شیمپو شیمپو کرنے کے بعد آپ نے ماسک بھی اپلائے کرنا ہے تو اچھے سے ماسک بھی اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ہیٹ کو ڈرائے کر لینا ہے جب آپ ڈرائے کریں گے آپ کوشش کریں کہ کول ڈرائے کریں اور جن کے پاس ڈرائے نہیں ہیں وہ ٹاول کے ساتھ اچھے سے بال ہش کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فل ہی ڈرائے کرو تو پھر آپ ڈرائے ہونے کے بعد آپ کے کچھ ایسے ہو جائیں گے شائن سمور سلکی اور ویڈیوز کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میں کون کونسی ویڈیو اپلوڈ کروں اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے رائے گی شکریہ جائیں